بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر ہم نے پی سی بنوانا ہے تو کون سا پی سی بنوائیں اس میں ونڈو کون سے ہونے چاہیے اس میں ہارڈسک کتنی ہونے چاہیے اس میں ریم کتنی ہونے چاہیے اس میں پروسیسر کون سا ہونا چاہیے دوستو ایس بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤنگا تو دوستوں شروع کرنے سے پہلے جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور یہ ساتھ والے بیل نوٹیوکیشن پہ کلک کر کے آل کے بٹن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیزائن سینس کیڈ پاور ٹونٹی ٹو اس سوفٹوئر کی سسٹم ریکوائرمنٹ بتاؤں گا کہ اس کی سسٹم ریکوائرمنٹ کیا ہے اگر آپ نے پی سی بنوانا ہے تو کون سا پی سی بنوائیں اس میں ریم کتنی ہونی چاہیے پروسیسر کتنا ہونی چاہیے اور ہارڈ ڈیس کتنی ہونی چاہیے تو دوستوں اس بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستوں آگے چلتے ہیں دوستوں دیزائن سینس کیڈ پاور ٹونٹی ٹو اب آگے چلتے ہیں دوستوں دوستوں سب سے پہلے ہم سکرین شورٹ دیکھتے ہیں کہ دیزائن سینس کیڈ پاور ٹونٹی ٹو جو ہے اس کے سکرین شورٹ کیسے ہیں یعنی کہ یہ کیسا سوفٹ ویر ہے اب آگے چلتے ہیں دوستو دوستو آپ نے سکرین شورٹ دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر آف ڈزائن سینس کا ایڈ پاور ٹونٹی ٹو کے فیوچر کیا ہے ڈزائن سانس کا ر Państ و ایڈ پاور ٹونٹی موسیقی 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 دوستوں آپ نے دیزین سینس کیٹ پاور ٹونٹی ٹو کے فیوچر دیکھے اب ہم سسٹم رکوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ دیزین سینس کیٹ پاور ٹونٹی ٹو جو ہے اس کی سسٹم رکوائرمنٹ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں دوستوں دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی منیمم رکوائرمنٹ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں دوستوں دوستوں آپ نے جو پی سی بنوانا ہے یا نیو لینا ہے یا آپ کے پاس پہلے ہی پی سی موجود ہے اس میں آپ وینڈو سیون وینڈو ایٹ وینڈو ایٹ پوائنٹ ون اور وینڈو ٹین ان میں سے کوئی بھی وینڈو آپ اپنے پی سی میں انسٹال کر سکتے ہیں یہ ان سب وینڈو بے سوفٹ ویر چل پڑے گا اب آگے چلتے ہیں دوستوں دوستوں سب سے پہلے بڑھی آتی ہے پروسیسر کی تو دوستوں آپ نے جو پی سی بنوانا ہے انٹل پینٹیوم آئی تھری ملٹی کور گیگا ہرٹس آر ہائے دوستوں آپ اس میں یہ پروسیسر لگوا سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگوا سکتے ہیں اگر آپ نے نیو بنانا ہے تو اس کے مطابق بنوا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے ہی پی سی موجود ہے تو اس میں یہ پروسیسر ہونا چاہیے دوستوں آپ آگے بڑھی آتی ہے میموری یعنی ریم دوستوں آپ نے جو پی سی بنوانا ہے یعنی نیو لینا ہے یا آپ کے پاس پہلے ہی پی سی موجود ہے اس میں چارج بھی کی ریم ہونی چاہیے اب آگے چلتے ہیں دوستوں دوستوں آگے بڑھی آتی ہے سٹوری یعنی ہارڈ ڈسکی تو دوستوں آپ نے جو پی سی بنوانا ہے دوستوں آپ نے جو پی سی بنوانا ہے یعنی نیو لینا ہے یا آپ کے پاس پہلنے کی پیسی موجود ہے اس میں آپ جتنی چاہیں ہارڈ لگوا سکتے ہیں لیکن آپ نے جو سیڈر ایپ بنانی ہے اس میں ونڈو انسٹال کرنے کے بعد جب آپ نے یہ سوفٹور انسٹال کرنا ہے تو سو ایم بی کی اویلیبل سپیس ہونی چاہیے تاکہ یہ سوفٹور انسٹال ہو چکے دوستو آپ چاہیں تو اس ریکوائرمنٹ کے مطابق سسٹم بنوا سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر اس ویڈیو کے مطلب کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ